تو یا ڈکی بھائی یا ڈکی بھائی میں آپ کو اچھا ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں بھائی جان 356 بنائے انڈیا نے 356 کون بنائے گا 357 اگر ترین تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے بھائی ایسا پیار نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وی آر بیک وی آر بیک وی آر بیک وی آر بلوک یا جیسا کہ کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا بھائی گیتا مصطفہ حنیف سے مل لے ان کی وی آئی پی پاپسیکلز شاپ پر انفورچنیٹلی مصطفہ بھائی وہاں سے دس منٹ پہلے ہی گئے تھے تو میں نے ان کے کاؤنٹر پر جو کھڑے تھے ادنان بھائی جس کو بھی آپ نے کافی سار ان کی ویلوگز میں دیکھا ہے ان سے میں نے پوچھا کہ مصطفہ بھائی کب تک آتے ہیں شاپ پر تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ رات میں ٹرائے کر لیں تو مصطفہ بھائی صاحب کو شاید رات میں ملقات ہو جائے تو پھر میں رات میں دوبارہ گیا مصطفہ بھائی سے ملنے کے لئے لیکن وہاں پہ تھا بہت زیادہ رش تو وہاں پہ میری ملقات ایک یوٹیوبرز ہی جو ایٹ اینڈ ڈسکور جن کا پیج ہے بابا ڈار بھائی ان سے ملقات ہو گئی بات اس وقت بھی مصطفہ بھائی سے ملقات نہیں ہو پائی کیونکہ اس وقت بھی مصطفہ بھائی نہیں پہنچے تھے تو ان کے انتظار میں کافی رج بھی تھا اور اس کے بعد مغور زہر سے یوٹیوبرز بھی ان سے ملنے آ رہے تھے لیکن ہماری اس وقت بھی ملقات نہیں ہو تو چلو خیر کوئی بات نہیں انشاءاللہ کسی اور ٹائم کسی اور وقت آپ کو مصطفہ حنیف سے ضرور ملقات کرائیں گے اگر میرے اس ویڈیو پر دس ہزار لائکس آ جاتے ہیں مصطفہ حنیف والی پی آئی پی پاپسیکلز والی ویڈیو پر تو ہم دوبارہ سے وی آئی پی پاپسیکلز مصطفہ حنیف کے ساتھ ریکارڈ کریں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس میں مصطفہ حنیف ہی ہمارے ساتھ ویڈیو میں ہوں گے تو جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے لائک کمنٹ سبسکرائب کر دو اور ازلو میں ویڈیو کو جوائن کر لو کر لو کر لو کر لو بیل آئیکن کو دبا دو بس دبا دو مجھے نہیں بتا کیسی بھی دباؤ بس دبا دو تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اب یہ بجا آئے گا نا بھر یار تم لوگ کو پتے ہیں انڈیا پاکستان کا ہے میچ میچ شروع ہونے والا ہے ٹائم ہو رہا ہے ڈھائی بٹ میچ کا کچھ پتہ نہیں ہے کنٹینیوز بارش ہو رہی ہے سرلنکا کے اندر اور پاکستان اور انڈیاں گر کے ٹیم مست ہو کے انجوائے کر رہی ہے اپنا چائے وائی پی رہے روٹی شوٹی کھا رہے ٹینشن نہیں ہے فگر نفاکا ایشکر کاکا تو میں نے سوچا جب تک میچ شروع ہوتا ہے میں اپنا آفیس کا تھوڑا سا کام کر لوں میری ہونے والی آفیس کی ایک میٹنگ تو بس میں اس میٹنگ کا کر رہا ہوں ویٹ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوتی ہے پھر میں بھی میچ کو انجوائے کروں ہاں اگر میچ ہوا تو یار یہ تم لوگ پڑھ سکتے ہو اس میں انگلیش میں کچھ لکھا ہوئے دارین ہے اس کے لیےڈ ناو مجھے تو اتنی انگلیش سمجھ آتی نہیں ہے لیکن یہ سمجھا رہا ہے کہ بارے شورش ختم ہو گئی ہے اور شاید میچ دوبارہ شروع ہوگا خیر دیکھتے ہیں اگر میچ شروع ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے میچ انجوائے کرتے ہیں آپ کا بھائی انجوائے کر رہا ہے پاکستان انڈیا کا میچ تو نہیں ہو رہا لیکن آپ کا بھائی انجوائی کر رہا ہے بریانی بریانی ہو اور آہ 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 تو میں انجوائے کرتا ہوں بھیانی ملتے ہیں آپ سے بھیانی ختم کرنے کے بعد تو گائی اس میٹنگ تو میری چل رہی ہے اور میچ بھی شروع ہوا نہیں ہے تو میں ابھی یوٹیوب کو سرول کر رہا تھا تو مجھے یوٹیوب پر دیکھیں ڈکی بھائی دوبارہ بارش ہو گئی ہے تو یا ڈکی بھائی جاتا ہوں اتنے پیسے بوس ہیں آپ کے پاس آپ نے ابھی اتنی بڑی اوڈی ایٹی اوڈی جی ٹران ایٹی جی ٹران انجوائے کرو کہاں خوار ہو رہے ہو انڈیا پاکستان کے مائچ کے اندر پہلے بھی بتایا آپ کو بارش ہو گئی لازٹ ٹران بھی آپ گئے تھے آپ نے اپنی ویڈیو میں بکاتا کے بارش ہو گئی اس میں بھی آپ گئے اور ابھی پھر میں نے آپ کے ویڈیو دیکھی جس میں آپ کی شاید امی والدہ جان آپ کی منع بھی کر رہی تھی کہ بیٹا نہ جاؤ نہ جاؤ یہی پیٹھ کے مائچ دیکھ لوگ فائدہ کیا ہوتا ہے اتنے پیسے تم لگا کے جاتا ہے سوڑا ششکے کرو جی ٹی ویڈی کے مزے لو ابھی الیکٹرکار آپ نے لیے اس کے آپ نے کتنی دن ہی آپ نے انجوائیمنٹ کیا ابھی ایک ہفتہ گاڑی آپ کی گراج میں کھڑی ہو گئی تھی پھر آپ کی گاڑی ابھی گھر میں کھڑی ہو گئی تو آپ نے کیا خالی گھر میں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے آپ نے پانچ کروڑوں پہ دیئے تھے بھائی انجوائے انجوائے کرو پانچ کروڑ کی گاڑی ہے بھائی پاکستان موٹر وی پہ منڈو چھے سو کی سپیٹ پہ گاڑی بھگاو نو سو کی سپیٹ پہ گاڑی بھگاو بارہ سو کی سپیٹ پہ گاڑی بھگاو جس پہ بھی بھاگ کیے گاڑی بھگاو دکی بھائی انجوائے انجوائے کرو گھر میں بیٹھو تم کہاں بارشوں میں خوار ہو رہے ہو ونہ وہ حسن ونہ وہ اپنا کرکٹر نہیں ہے حسن علی اس کی طرح سلائیڈش لیڈے لگاؤ بھگاو گرونڈ میں جا کے تھوڑی پیسے بھوسے پورے کرو سرلنکا جا کے یہ کیا بارشوں کی ویڈیو بنا بنا کے دکھا رہے ہیں ہم تمہارے فالوورز سبسکرائبار بھائی ڈکی بھائی ہم تمہیں چاہتے ہیں اسی لئے ہم تمہیں اتنا پیارا مشورت دینے ہیں عمل کرنا میرے مشورت پہ ڈکی بھائی ضرور مجھے ساٹھ ہو گیا مجھے ساٹھ ہو گیا مجھے ساٹھ ہو گیا تو فائنلی میچ ساٹھ ہو گیا پاکستان ورسس انڈیا کا جاؤ جا کے سارے دیکھو میچ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان جیتے لیکن بارش نہ ہو اگر بارش ہو گئی تو پھر یہ والا میچ پہ درو ہو جائے گا اور پھر ساری جو ہے نا پینوٹی سب بولیں گے چونکہ ڈکی بھائی پاکستان سے گیا تا سرلنکا میچ دیکھنے کے لئے اسی لڑکی بھائی بہت بڑا پینوٹی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی پینوٹی چنوٹی نہیں ہوتا اگر پاکستان انڈیا کا میچ آج ہونا ہے تو ہوگا اور اگر نہیں ہونا تو نہیں ہوگا تو جاؤ جا کے سب دیکھو میچ میں بھی دیکھتا ہوں میچ آؤٹ ہوگا تو سیلیبیشن ساتھ کریں گے چلو دیکھتے میچ بھائیوں ورات کولی تو کٹ چڑھا رہا ہے پاکستانیوں کی اب دعا کرو کہ بارش ہی ہو جائے تاکہ تھوڑی عزت بچ جائے بیاری سوور ہوگا ہے انڈیا کے دو سا ساتھ رن ہوگا ہے دعا کرو کہ بارش ہو جائے تاکہ تھوڑی بہت عزت بچ جائے ہاں تو بھائیوں آرام آگیا آپ لوگوں کو جو بول لیتے بھائی بادشکی ہو رہی ہے بادشکی ہوگا جائشہ یہ جائشہ وہ میچ پاکستان انڈیا کا پورا منا چاہیے بھائی جان 356 منا لیے انڈیا نے 356 کون بنائے گا 357 فخر بھائی امام بھائی بابر بھائی 357 پچاس اووروں میں کون بنائے گا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آج کوئی موجزہ ہو جائے گی پاکستان بھی یہ ٹارگٹ پتہ نہیں چیز کر لے کیا کر لے بارش ہو جائے تو پاکستان کو چھوٹے ٹارگٹ مل جائے منتے ٹارگٹ بہت مشکل ہے تو جاتا ہوں میں تھوڑی سی ریفریشمنٹ کھا کے انجوائیمنٹ کرتا ہوں دماغ کی ٹینشن کو تھوڑا سا ریلیکس کرتا ہوں آپ لوگ مجھائے کہ ریفریشمنٹ کریں تھوڑا سا جب تک ایننگز بھی ریک ہے ملتے ہیں پاکستان کی ایننگز میں ریفریشمنٹ کر لیا ہے میں نے اور میں ریفریشمنٹ کے بعد میچ بھی ریسٹارٹ ہو چکا ہے اور ہمارے دونوں اپنرز گراؤنڈ میں آ چکے ہیں اب بس دعا کریں کہ یہ دونوں کم سے کم دس اوور کھیل لیں تاکہ پاکستان کا کچھ امیدیں برقرار ہیں جیتنے کی چلو بھئی مبارک ہو امام بھائی تو گئے امام بھائی تو فارغ ہو گئے نورن پہ آپ سب کو ایڈوانس میں بہت بہت مبارک ہو کہ بابر بھائی بھی نکل لیے اب اس کے بعد تو اب دو چیزیں پاکستان کو بچا سکتی ہیں پہلی بارش دوسری فخر زمان اگر تین سورن اکیلے بنا دے تو بھائیوں میچ ہو گیا ہے ختم جیسا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو دو چیزیں بچا سکتی ہیں پہلی کہ فخر زمان اکیلے تین سورن بنا دے اور دوسرا کہ بارش ہوئے اور ہوئے اور ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا پاکستان ایک قسمت میں ہاتھ لکھی ہوئی تھی نہیں نہیں ایک قسمت میں ہاتھ نہیں لکھی ہوئی تھی انہوں نے کھیل ہے ہی نہیں بھائی اگر ساڑھے تین سورن کا ٹارگٹ چیز کر رہے ہو تو انٹینٹ تو دکھاؤ کہ بھائی آپ کو بھی بیٹنگ ہاتھ دیے کرنا آپ کے ہاتھ بھی بیٹ ہے وہ تھوڑی ہے کہ صرف کہ ورات کولی کے ہاتھ نے بیٹ تھا اور کے لاؤل کے ہاتھ نے بیٹ تھا آپ کے پاس بھی بیٹ تھا بھائی آپ کھیلتے ٹک ٹک کھیلتے سنگل ڈبل کرتے آپ دو سو بناتے دھائی سو بناتے تین سو بناتے ٹارگٹ یہ قریب تو جاتے آپ لوگوں ہاتھ پاؤں ایسے ہی پھول گئے جیسے کہ سامنے جو ہے کوئی آپ کے ٹیم نپال ہے اور سامنے جو ہے وہ انڈیا ہوں پتہ نہیں کتنا ورلڈ جائنٹ ہے بھائی آپ نمبر اوڈیا ٹیم ہو اوڈیا ٹیم کی طرح تو کھیلو یار کہاں کی بیسٹ بولنگ لائن ہے ہماری شاہین نسیم 356 کھالی ہے بھائی چلو کھالیے تو کھالیے انہوں نے بیٹنگ بہت اچھی کر دی ہماری بیٹنگ کو کیا ہو گیا ٹھیک ہے بھائی بابا رازم کو بہت اچھی بال پڑ گئی اندر آگئی آؤٹ ہو گئے بھائی جان لیکن باقی بیٹسمنوں کو کیا ہوا ہے سوئنگ تو ہمارا بال بھی ہو رہا تھا یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ پیچھے حسن علی نے سگریٹ جلائے ہوئے اور شاداب اور فہیم اور چاچا اور سلمان علی آقا نے بولا بھائی تو سگریٹ ختم نہ کرنا سللنکا میں سگریٹیں نہیں ملتی بس ہم آ رہے یہ اسی سگریٹ کو چکر میں آئے آؤٹ ہوئے واپس سگریٹ پھوکنے چلے گئے ایزا کرکٹنگ فین ہمیں آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہار چیت گیم کا حصہ ہوتا ہے اب یہ چلنا چلو جائے گا ٹرینڈ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے بھائی ایسا پیار نہیں ہے ہاں ہے تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے جب تب آپ گراؤنڈ کے اندر انٹینڈ تو شو کرو بھائی ویننگ اور لوزنگ is a part of a game لیکن اگر آپ انٹینڈی شو نہیں کرو گے پہلی بال سے ہی دکھ رہا ہوگا کہ آپ کو پر پریشر ہے آپ پریشر ہینڈل نہیں کر پا رہے تو ہم آپ کو کیا سپورٹ کریں گے ایک ایزا کرکٹ فین ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپورٹس جو بھی ایک گیم ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہو بہت کلوز جائے بھلے کوئی ٹیم جیتے کوئی ٹیم ہارے ہر کو یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ٹیم جس کو وہ سپورٹ کر رہے وہ جیتے لیکن انٹینڈ تو شو کرو گیم کو تو قریب لے کے جاؤ یہ تھوڑی ہے کہ 228 رن سے ہار گئے بھائی سب سے بڑی ہار یار مطلب کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اب میری ویڈیو کے اپر بہت سارے جو کرکٹنگ ایکسپرٹ سادنگ بھائی تجھے کیا پتا گراؤنڈ کا ہے کہ ڈیوڈے ہی ہو سارے لگے ٹیں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں پورا پورا دن آپ کے لئے زائے کر رہے ہیں لیکن آپ join the end by 356 بھی تو آپ نہیں کھائے نا हم پھر بھی بیٹھے رہے ہیں ہم نے بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہمارے بابر بھائی آئیں گے امام بھائی فخر طولر بھائی فخر بھائی آپ طولر ہیں آپ مال لے آپ طولر ہیں آپ پروپر ونڈے کے پلیئر نہیں ہیں آپ کو بس بس بال دیکھ جائے بلے پر آج تو چھکا ہے نہیں دیکھیں تو آپ آؤٹ ہیں بھائی جان کوئی ٹیکنیک سے کھیلو نا یار کچھ مطلب بابر سے ہی سیکھ لو میں کیا سکھوں گا بابر آزم سے ہی سیکھ لو یار تو خیر ویورز آج پاکستان ورسٹ انڈیا کا میچ تھا اور میچ کے نتاجہ سب لوگ انہیں دیکھ لی اور ہمیں بھی تھوڑا سوڑا سوڑا نہیں میں تو بہت زیادہ اداس ہوں ایسا کرکٹنگ فیچ جو کہ پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور ہر انشانل ہمیں بھی سپورٹ کرتے رہیں گے کیونکہ پاکستان ہماری کنٹری اور ہمیں دل سے محبت ہے لیکن جو گراؤنڈ کے اندر محنت نہیں کرے گا ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو بھائی جان مار دو یار یہ انڈیا کے ٹیم ہے انڈیا کی یہ بنگرہ دیش اور نبال کے ٹیم ہے جس سے آپ ایسے چل ہو کے کھل لے ہو بھائی انڈیا سے جب میچ ہوتا ہے تو لیول ہی الگ ہو جاتا ہے بی پی ون ٹوئنڈی سے ٹو ہنٹرےڈ ہو جاتا ہے بھائی ہمارا پتہ نہیں آپ لوگ ایسے چل ریل محول میں کیسے کھل لے ہو مجھے تو نہیں سمنا رہے ہیں خیر آج کے ویلوگ آپ لوگوں کیسے لگا ہے تو اس کے اوپر لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ہم کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اوپر میری فائی ہنڈرڈ لائک آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک اور میں اسی طرح کا ویلوگ کرکٹ کے اوپر پاکستان کے میچ میں ضرور بناوں گا آپ سب اپنا بہت سارا خیال لگ لیں لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے فرنڈز سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ ملتے ہیں کر لگ لے ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال لگ لے گا اللہ حافظ